دوسری یہ چیز ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سادگی ہے کہ سادہ باہول گھر کا کھانا سادہ رکھیں زیادہ اوپر جانے کی کوشش نہ کریں اور بازار کے جو کھانے ہیں سارے جسمانی اعتبار سے بھی مزیر ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی مزیر ہیں گھر میں پکے گا تو نماز پڑھنے والی قرآن پڑھنے والی ذکر کرنے والی خاتون کھانا بنا رہی ہے اس کا اثر کچھ الگ ہوگا ہوتل میں پکا ہوا کھانا ہے کون پکا رہا ہے جن کو پاکی نا پاکی کا پتہ نہیں ہے ان بازار سے ہوتلوں سے لاکر گھر میں کھانا کھانا کھایا جاوے ہاں یہ انسانی تہذیب نہیں ہے یہ فطری تہذیب نہیں ہے اور پھر ہوتلوں میں جانا بلکل بے حیاء بن کر آوارہ بن کر اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا ہماری اس قوم کے لئے خصوصا کہ جن کی ماںوں نے بڑی مشقت کے ساتھ ایک وقت کا سالا دو وقت چلا کر اپنا گزارہ کیا ہو اور جنہوں نے رات کے چاول صبح کے چائے میں پیے ہو چائے کے ساتھ وہ چاول کھائے ہو اور جنہوں نے چٹنی روٹی پر گزارہ کر کے اپنے بچوں کو پالا پوسا ہو کیا اس قوم کی عورتیں اپنے شوہروں لے کر وازاروں میں آوارہ بن کے پھریں اور ہوتلوں میں بہایا بن کر ہزاروں روپے وہاں لٹاویں یہ کوئی اقل مندی کی چیز نہیں ہے ہوتلیں آباد کرنے کے لئے نہیں ہیں وہ تو مجبور لوگوں کے لئے ہیں مسافروں کے لئے ہیں یہ اسلامی معاشرے میں نہیں تھا کچھ بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ہوتل نہیں تھی خلافت کے ادوار میں ہوتلیں نہیں تھی ابھی بھی ہم ایک ملک میں گئے جہاں خلافت تھی کچھ سالوں پہلے تو وہاں انہوں نے سنایا اور ابھی بھی اس قسم کے کچھ مہمان خانے وہاں موجود تھے کہ خلافت کے زمانے سے چل رہا ہے کہ کوئی بھی مسافر کوئی بھوکا کوئی آدمی پریشان حال ہو تو یہ حکومت انتظام کرتی ہے ان کے کھانے کا کہ یہاں آ کر وہ کھانا کھا کے جاوے اور اگر گھر میں کوئی بوڑا بوڑے ماں باپ ہو تو ان کا یہاں سے ٹیفن لے کر جاوے اس کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا اور اب یہ عیاشی کے عدے بن گئے خواہشہ پوری کرنے کے لوگ وہاں جا رہے ہیں ہم اس کا ذریعہ نہ بنیں اللہ کے لئے اللہ سے شرم کریں اللہ سے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا دس بس کلومیٹر جا رہا ہیں وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے اببہ نہیں ہے وہاں ہمارے بھائی نہیں ہیں ہمارے شہر کے معزز لوگ نہیں ہیں وہاں شہر کے اہل علم وہاں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارا وہ اللہ جس کی نہ سونے والی آنکھ ہیں ہمیں ان ہوتلوں میں دیکھ رہی ہیں ان بازاروں میں دیکھ رہی ہیں ان پارکوں میں ان کلوبوں میں اللہ دیکھ رہا ہے وہ کسی سے غافل نہیں ہے اس کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اس کے وہاں دھیل ہے نتیجہ اچھے نہیں ہے ان چیزوں کے انجام ان چیزوں کا اچھا نہیں ہے اقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے انجام اس کا اچھا نہیں ہے یہ آوارگی کے راستے ہیں یہ ایاشی کے راستے ہیں یہ بدماشی کے راستے ہیں ہم اپنے بچوں کو بدماشی سکھا رہے ہیں کہ دو میاں بیوی تین بچوں کو لے کر آن شہر کی ہوتل میں کھانے جا رہے ہیں یہ ان کو بدماشی کا راستہ بتا رہے ہیں ایاشی کا راستہ بتا رہے ہیں کل کو پھر شہر کے باہر کی ہوتل میں جا رہے ہیں یہ ان کو ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں یہ کے دن دس کلومیٹر دور جا رہے ہیں یہ تیسرا قدم بتا رہے ہیں اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ فیملیوں کے ساتھ پور پر جانا اور ہزاروں روپے برباد کرنا یہ اقل مندی نہیں ہے ایک زمانے میں میاں بیوی شادی کے بعد جاتے تھے وہ اپنے رشتداروں کے پاس بیوی کا تعرف کرانا جاتے تھے کہ یہ میری بیوی ہیں بیوی کو بتاتے ہیں دیکھو یہ تمہاری پھوپی ہے یہ تمہاری خالہ ہے یہ میری خالہ آپ کی خالہ ہے یہ میری پھوپی آپ کی خالہ ہے ان سے صلح رحمی کرنی ہے ان سے ہمارا تعلق ہے ان سے ہماری رشتداری ہے اس وجہ سے ان کو لے جاتے تھے یہ اس کی غرض ہوتی تھے اب وہ ہے کہ شادی کے بعد گھومنا پھرنا پارکوں میں کلوبوں میں ہوتلوں میں اور پھر پانسو پانسو ہزار ہزار کلو میٹر تک بے حیائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ یہ انسانی برادری کا کام نہیں اور خصوصا ایک مسلمان خاتون کا کام نہیں ہے ایک اللہ کی نیک بندی کا یہ کام نہیں ہے کوئی اس طرح سے کرے اپنے گھر میں رہے شادی گناہ کرنے کے لئے نہیں کی تھی شادی تو اللہ کو خوش کرنے کے لئے کی تھی شادی تو ایمان کا حصہ ہے شادی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے لئے کی تھی